دیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج ہم اس لیکچر میں جو کچھ بھی ہم نے حساب کا پڑھا سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کی اس کا ہم ایک ٹیسٹ کے طور پر دیکھیں گے ایک جائزہ لیں گے کہ کس حد تک ہم اپنی پڑھائی میں کامیاب ہوئیں اس میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن ہے تو جیسے آپ یہاں دیکھیں گے پہلا آپ کے پیپر میں بٹے جو آئے گا اس بکس ریلیٹڈ آئے گا آپ کی ٹیکس بک سامنے تھی بتایا گیا تھا کہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے کیسے اس کے بارے میں لکھنا ہے کسٹن ہے بٹا ہاو ڈیڈ ڈا پلانٹس کام انٹو اگزیسنس سیارے کیسے وجود میں ہے یہ آپ کو انڈیکیٹ ہے آپ نے پڑھا ہے آپ کی بک یعنی آپ کے فرسٹ لیسن کے فرسٹ پیج پر تیسرا اور چوتھا اگر آپ پیرا گراف پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں بی ہے ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے سیمپل آپ پڑھ چکے تھے بٹا اس کو آپ نے الیبریٹ کرنا ہے زمین پر زندگی کیسے کائنات میں زمین زندگی کیسے وجود میں آئے کیسے چلنے لگی سٹارٹ کیسے زندگی نے اپنا آغاز کیا ٹپس سن لیں بٹے شارٹ کوئیشن کے لیے ضروری آپ سے کہا جاتا ہے گیو شارٹ آنسرز اب وہ بریکٹ میں بتایا جاتا ہے تری ٹو فائیو لائنز ایک تو اس کا خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کوئیشن کے لیے جس کا جسٹ ایک لائن میں جواب ہو آپ چار پانچ چھے لائن لکھ دیں ریلیٹڈ اور کنسرن بات لکھیں یہ آپ کے لیے سمپل جتنا ہو سکتا ہے لکھیں ہاں خیال پتہ جیسے ان تمام تینوں کے تینوں کوئیشن میں ٹینس پاسٹ آیا ہے تو آپ بھی جواب پاسٹ میں دیں اس کا خیال کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کے پیپر میں جو آتا ہے بیٹے وہ ہے انسرکل ڈا کریکٹ آؤٹ آف ڈا گیون آپشن فرو ایج سٹیٹ سینٹنس یا سٹیٹمنٹ گیون آپشن میں جو آپ کو آپشن دی گئی ہے ہر بیان ہر فکرے کے آخر میں ان میں سے صحیح کو آپ نے انسرکل کرنا ہے ٹک کی عادت ختم کرتے ہیں بہت سارے بچے جلدی سے ٹک کر دیتے ہیں آپ اس کو انسرکل کرنے کی عادت ڈالیں اب اس میں کیا ہے اس میں آپ کو میں نے یہ چار پانچ پانچ سٹیٹمنٹ آپ کو دی ہیں پہلی تین ہیں ہماری سیننمز سے مطالق آپ کی ٹیکسٹ میں جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں اس میں ہر لفظ کا ایک دو ایک دو میننگ سیننم یا اس کے آپ ایکسپلینریڈری یا سبسٹیوٹ ورڈ لیں گے کوئی اس کے متبادل لفظ لیں گے موسٹ سوٹیبل جو ہوتا ہے یہ آپ کی پیپر کی لازمی اسائیمنٹ ہے پیٹے ابجیکٹیو میں مارکس بناتی ہے ملین آف سٹارز آر وینڈرنگ اب اس میں چار آپشن ہیں رننگ سٹرائیکنگ لویٹرنگ اینڈرائرنگ جو آپ کے نزدیک بیسٹ بن سکتا ہے یا موسٹ سوٹیبل بن سکتا ہے تو وہ آپ اس میں لکھیں گے اس کو سرکل دیں گے اور کوشش کریں سرکل بھی آپ کا بال پوائنٹ سے آپ کے پیپر میں ہوا کریں تاکہ اس کی انک جو ہے وہ نہ ڈال ہو اور نیچے اس کا انپریشن بھی آج ہے نیچلی شیٹ پر اور وہ سرکل ٹو دہ پوائنٹ گہرہ دکھائی دے نمبر تھری ہے بیٹا یہاں ٹو آپشن ہیں وی فائنڈ دی یونیورس فرائٹنگ فرائٹنگ بولٹ کیا گیا انڈرلائن ورڈ ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو قریب ترین آپ کے میننگ آ سکتے ہیں تو وہ کیا ہے اسی طرح سے بیٹے تھرڈ ہے سم آف چو تھاؤزن ملین یرز اگو دس ریئر ایونٹ ٹک پلیس اس میں بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں اب نمبر فور ہے فور اور فائیو یہ بیٹے آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز میں آتے ہیں الگ فل ان دا بلینک کے طور پر یہ یوں سمجھ لیں پریپوزیشن کی آپ اس میں مسٹیکس یا آپشنز یا پریپوزیشنل جو آپ یاد کر چکے ہیں فریزز یاد کر چکے ہیں فریزل ورب کے طور پر آپ نے یاد کیے ہیں ان کی ایکسسائزز ہوتی ہیں اور یہ پریپوزیشن فل ان دا بلینکس کی صورت میں آپ کو پیش کی جاتے ہیں فائیو مارکس کا ہوتا ہے یہاں میں نے صرف دو آپشن آپ کو ٹیسٹ کے طور پر دی ہے ایک آپ کے بالکل ٹیکسٹ میں سے ایکسیکٹ کی ہے آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں مصنف ستاروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم ستاروں کو سمجھ سکتے ہیں کلیکشن اف فائیرز آگ کے گولے یا مجموعے سمجھ سکتے ہیں یہاں تنک کے بعد کون سی پریپوزیشن بہتر رہے گی یہ آپ نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اوٹ یا فار یا آف یا پان نیکسٹ ہے فیفت کرونا وائرس ہیس بروکن کیونکہ یہ آپ سب ہم سب پڑھ رہے ہیں پڑھ چکے ہیں ہم نے فیبر کے اینڈ سے اس لفظ کو بہت زیادہ پڑھا بائیولوجی کے سٹوڈنٹس ہو اس کو بہت پہلے پڑھ چکے ہیں کرونا بہت سارے لفظ بھی سوال ہوتا ہے کرونا آپ نے کچھ برینڈ کے نام بھی پڑھے ہوں گے کرونا وہ وائرس نہیں اس کے مئنے کچھ اور ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں کرونا وائرس ہیس بروکن ان دس سٹی تو اب بیٹے یہاں بروکن کے بعد کیا پریپوزیشن آنی ہے یہ آپ نے تلاش کرنا ہے اس میں ان آوٹ اوے وید کل ہم اگلے لیسن کی تیاری کے ساتھ لیکن ان کوئسنز کے وہ تھوڑا سو بریف کر کے پڑھیں گے آپ خیال کیجئے گا ٹیک کیر اور اس کو کوشش کریں اس ٹیسٹ کو فوراں ویدن ٹین منٹس تک آپ اس کو پریپیر کریں اور یہ لکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اللہ حافظ